نمسکار دوستو سواگتہ ہے ریکو نئی ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو محب سے بات کرنے جا رہا ہوں دانڈ ریڈلک دو جارتے اس کے گیاریو میچ کے پریڈکسن کے بارے میں جو بھار تیسہ میں نوصار رات کو گیارہ بجے سے شٹارٹ ہوگا دوستو یہ ایمیچ لندنی سپریٹ اور ساؤتن بریو کے بیچ میں آٹھ اگست دو جارتے اس کو لندن اسٹیڈی ایم میں کھلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹے ایم پچھ ریپورٹ ویڈر ہیڈ ٹو ایڈور کھلاڑیو کے پردسن سے ان دونوں ٹیموں کا کم پریزن کریں گے ساتھی میں دوستو میں میری پرسنال پریڈکسن بھی آپ کو بتاؤں گا اور فین ٹینس ٹیم کی بھی بات ہم کریں گے دوستو بات کر لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو پہلے بات کرتے ہیں لندن سپریٹ کے بارے میں دوستو ان کا لاسٹ میچ ٹائ ہو گیا تھا اور ان کی پوسیبل پلائنگ لیون ٹیم ایڈم روگسٹن جیک کولی ڈینیل لورنس میتھو ویڈ ڈیریل میسل روی بوپارا ان کے بیٹس مین میتھو کرچل ناثن ایلیس ان کے اول راؤنڈر پلیر ڈینیل ووریل جورڈن تھومسن لیوم ڈوسن ان کے بولر جو دوستو کافی مجبوط استیتی میں ہیں دوستو اگر بات کریں ان کے اپوائنٹ ٹیم ساؤت این بریو کے بارے میں دوست اپنا لاسٹ میچ آر کرا رہے ہیں ساٹھ رن سے اور ان کی پوسیبل پلائنگ لیون ٹیم پھن ایلن ڈیوین کنوے جیمس وینس جیک ویڈرورڈ لیوس ڈیو لویم ٹیم ڈیویڈ ان کے بیٹس مین جورج گوٹن جیمس پولیر ان کے اول راؤنڈر پلیر ریحان احمد کریگ اور رٹن ٹائیم ایل میلس ان کے بولر جو دوستو کافی مجبوط استیتی میں ہے دوستو اگر بات کرنے کے لاسٹ میچ پرپورمنس کے بارے میں ٹیم ڈیویڈ نے چاڑی سرن کی پاری کھیلی تھی ساتھ میں ہر ریحان احمد نے بھی بڑیہ پرپورمنس کیا تھا ایک ویکٹ نکالی تھی دوستو ابھی تک ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل اوڑال دو میچ کھیلے گئے ہیں جن میں سے دونوں ہی ٹیموں نے ایک ایک میچ میں جیت درج کی اور دوستو لندنی سپریٹ اپنے کھیلے گئے لاسٹ پانچ میچوں میں سے چار میچے ہار کرا رہے ہیں جبکہ ایک میچ میں جیت کرا رہے ہیں اور ساؤتین بریو اپنے کھیلے گئے لاسٹ پانچ میچوں میں سے تین میچوں میں ہار کرا رہے ہیں جبکہ دو میچوں میں جیت کرا رہے ہیں دوستو دیکھو لندنی سپریٹ ابھی تک اس سیزن میں تین میچ کھیلے جن میں سے ایک میچ میں ان کو جیت ملی ہے جبکہ ہر دو میچوں میں ان کو ہار جی لینی پڑی تھی اور پوائنٹ ٹیبل میں ٹوپ سکس پر ان کا استعان ہے جبکہ ہر ساؤ تین بریو نے ابھی تک اس سیزن میں دو میچ کھلے جن میں اس دونے کے دونوں میچوں میں ان کو ہار جی لینی پڑی ہے اور پوائنٹ ٹیبل میں ان کا ٹوپ سیون پر استعان ہے ساتھ میں ہر دیکھو یہاں تک اگر آپ کو ویڈیو چھل گی تو ہر ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا تھوڑس کی پریڈکشن جاننے کے لئے آپ ہماری ٹیلیگرام چینل کو بھی جوئن کر سکتے ہو لینک میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں دیا ہے وہاں پر ہم آپ کو تھوڑس کی پریڈکشن دیتا ہوں تھوڑس ہونے کے بعد میں فینٹین سے ٹیم دیتا ہوں کبھی ہماری میچ پریڈکشن چینج کرنی پڑتی ہے تو ہم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ہم بتاتا ہوں تو دوستو لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں دیا ہے جا کر آپ اولیجنرل ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر سکتے ہو دوستو یہ ایمیچ لندن اسٹیڈیم میں کھلا جائے گا یہاں پر جو بھی ٹیمٹ ہو جیتے گی وہ پہلے بولنگ کرے گی کیونکہ آر ایم پر بعد میں کھلنے والی ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں یہاں پر ابھی تک دہاں ڈریڈ لکھ کے چھے مقابلے کھلے گئے جن میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے بھی تین میچ جیتے ہیں جبکہ آر بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے بھی تین میچ جیتے ہیں یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے پچاس پرسنٹ جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں جبکہ آر بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے بھی یہاں پر پچاس پرسنٹ جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں ساتھ ہی میں دوستو لندن اسپریٹ نے ابھی تک یہاں پر چھے مچ کھلے جن میں سے دو میچو من کو جیت ملی ہے اور ساؤت این بریو نے ابھی تک یہاں پر دو میچ کھلے ہیں جن میں دو میچو من کو جیت ملی تھی اور دوستہ اپر ٹی ٹونٹ انٹرنیشنل کے ابھی تک ٹوٹل اورال چالیس میچ کھلے گئے جن میں سے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے تیس میچ جیتے ہیں جبکہ ہر بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے اپر سولہ میچ جیتے ہیں یہاں پر ایک میچ ٹائی بھی ہوا ہے یہاں کا ایوریج اسکور 114 رن کا ہے جبکہ ہر یہاں کا ہائی ایسٹ اسکور 237 رن پر 6 وکٹ کا ہے اور دوستہ کا لوگ ایسٹ اسکور 80 رن پر 10 وکٹ کا ہے یہاں کا اسکور پیٹن 150 کے نیچے 10 بار 150 سکس گون انٹر کے بیچ میں 11 بار 170 سکس نیو آرسی کے بیچ میں یہاں پر 5 بار اسکور بنایا ہے جبکہ ہر 190 پلس بھی یہاں پر 14 بار اسکور جا چکا ہے ساتھ میں یہاں پر فسٹ بولروں کو 77% وکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ ہر اسکرنر بولروں کو یہاں پر 43% وکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر فسٹ بیٹنگ کا ایوریج اسکور 138 رن کا ہے جبکہ ہر سیکنڈ بیٹنگ کا ایوریج اسکور 127 رن کا ہے آپ بات کر لیتے ہیں دوستو فین ٹینٹس ٹیم کے بارے میں وہ آپ کو میں ٹیلیگرام چینل پر دوں گا ٹھوس ہونے کے بعد میں اور دیکھو یار ٹھوس کی پریڈکسن بھی میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ہی دوں گا تو آپ جوئن نئی کے ہونا تو ارزینل ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لینا جس کا لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں دیا ہے اب بات کرتے ہیں یار میچ پریڈکسن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا یار دونویٹی میں وہ کا پر فورمس کا پہ اچھا اور دونویٹی میں کافی اچھی کنڈیشن میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یار اگر بات کی جائے گوگل کی پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو گوگل کی پریڈکسن کے انوصار لنڈن سپیرٹ بھی اس میچ کو پچاس پرسنٹ جیت سکتے ہیں جبکہ یار ساؤت این بریو بھی اس میچ کو پچاس پرسنٹ جیت سکتے ہیں لیکن یار اگر بات کی جائے میری پرسنال پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو میری پرسنال پریڈکسن کے انوصار اس میچ کو ساؤت این بریو بھی جیت سکتے ہیں آپ آپ کی پرسنال پریڈکشن مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا اور دوستو آپ کو پتائیے اور کرکیٹ ایک انی چتہ کا کھیل ہے یا پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے ساتھ میں ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو اس کو بھی جرور جوئن کر لینا اس کا لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکریپسن میں دیا ہے دوستو دیکھو یار ویڈیو چھلے گی ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا ہم آپ سے ملیں گے ٹیلیگرام چینل پر تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند جائے بات